بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آئی ایس پی آر کو اس کی شاندار حکمت عملی پر پورے کے پورے نمبر دیتا ہوں یہ کہنا تھا بارتی جرنل کا سابقہ بارتی جرنل میں برطانیہ میں ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ اس دفعہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آئی ایس پی آر نے بارت کو پچھاڑ دیا اور انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہائی برڈ وار کس کو کہتے ہیں اور آئی ایس پی آر نے کمال پیشاوارانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے پہلے آپ سنے کہ بارتی جرنل کیا کیا رہا ہے پھر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں ویڈیو دیکھیں what i must give full marks to pakistan for that at that time was the manner in which the information strategy was played out the آئی ایس پی آر much more than the آئی ایس آئی in india everyone knows what the آئی ایس آئی is no one knows what the آئی ایس پی آر is it's only people like me who speak about the آئی ایس پی آر آئی ایس پی آر did an outstanding work for for pakistan ensuring detail alienation of the kashmidi public against the indian armed forces first and then against the indian nation anyone who understands hybrid war understands counter-incigency counter-terrorism knows that any military will always follow carry out what is called military civic action mca mca is not is not sopa mca is not psychological operations and that's why in thirty years india has made many mistakes as far as its strategy is concerned one of the major mistakes has been to think that military civic action is psychological operations it is information operations it is not if anyone has taught us how to play information operations it is the ispr of pakistan who has done it marvelously i like to give it back to them always depend it to them right جی تو دوستو سنا آپ نے بھارتی صاحب کا جنرل اس ویڈیو میں اپنی شکست کا اطراف کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آئی ایس پی آر نے بھارت کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے اور پاکستان اطلاعات کی یہ جنگ زبردست طریقے سے جیت چکا ہے یہ بات بھارت کے سابقہ کور کمانڈر لیفٹینٹ جنرل ریٹائرڈ عطا حسنہ نے برطانیہ میں موجود تھنک ٹینک کے ادارے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ سٹیٹجک سٹیڈیز کے خطاب کے دوران کی مزید ان کا کہنا تھا کہ ہم میں آئی ایس پی آر سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ معلومات کی فراہمی کیا ہے اور کیسے کی جاتی ہے اس شعبے میں آئی ایس پی آر نے بھارت کو پوری طرح چاروں شاہ نے چت کیا ہے ان کے خطاب کی سب سے خوبصورت اور شاندار لائن یہ تھی کہ اگر کسی نے سکھایا ہے کہ اطلاعات کا کھیل کس طرح کھیلا جاتا ہے تو وہ آئی ایس پی آر ہے مزید کہتے ہیں کہ آئی ایس پی آر نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشمیری عوام کو نہ صرف انڈین آرمی بلکہ بارتی قوم سے بھی دور کر دیا ہے لیفٹینٹ جنرل عطا حسنین کا کہنا تھا کہ روایتی جنگ کا تصور اب ختم ہو چکا ہے یہ ہائی برڈ وار کا دور ہے جس میں میڈیا کو بطور بڑا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اس کا روایتی جنگ سے کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ امریکہ نے یہ سیکھنے میں اٹھارہ سال لگا دیئے کہ اب روایتی جنگ سے فتح حاصل نہیں کی جا سکتی دنیا میں دہشت گردی کی لہر ہے لیکن لوگ پاکستان نے اس شعبے میں انتہائی پیشاورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو اس میدان میں بہت پیچھے چھوڑ دیا بارتی صاحب کا جنرل کا کشمیر پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کشمیر میں ہر روز بیگنا اور نہتے کشمیریوں پر ظلم کی انتہا اور بیگنا کشمیریوں کے اٹھتے ہوئے جنازوں نے کشمیریوں کو شدت پسندی کا روپ دارنے پر مجبور کیا ہے ازادی کے نارے کشمیر کے ہر گلی کوچے میں گونج رہے ہیں جنہیں طاقت سے دبانا اب ناممکن ہے انہوں نے کہا کہ تیس سال میں بھارت نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں بھارت کے خیال میں ملٹری اپریشن ایک نفسیاتی اپریشن ہے لیکن یہ معلومات کا اپریشن ہے اور اگر کوئی جانتا ہے کہ اطلاعات کیا ہوتی ہیں تو وہ ہے صرف آئی ایس پی آر آئی ایس پی آر بخوبی جانتا ہے کہ کیسے اطلاعات سے کھیلا جاتا ہے لیفٹینٹ جنرل عطا حسنین نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ اگر شام راک افغانستان اور پاکستان میں دماغے ہو سکتے ہیں تو کشمیر میں پلوامہ واقعہ کا بھی کوئی امکان تھا اور مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی کچھ ہوگا ناظرین اکرام یہ بیان بھارت کا کوئی چھوٹا موٹا افیسر نہیں بلکہ صاحب کا جنرل دے رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارتی میڈیا اب خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے اور اس پر کوئی تفسرہ یا کچھ کہنے سے کاثر ہے